ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا ہے ایلا کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی میں کچھ بات ہو جائے انبن ہو جائے تو پھر شوہر بیوی کو کچھ سبق سکھانے کے لیے الگ تھلگ رہے اسے ایلا کہتے ہیں اور یہ ناراضگی صرف انیس بیس کے فرق کی حیثیت سے ہونی چاہیے تین سو دو تین سو چار تک ہم پہنچا دیتے ہیں میہ بیوی کے جھگڑے کو اللہ کی پناہ اور یہ مسلمانوں کا حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اب میری بیویوں سے نہیں ملوں گا اوپر اونچے ایک کمرے میں اللہ کے رضول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گیا میں کیا دیکھتا ہوں دروازے سے اندر داخل ہوا کمرے میں ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے اور ایک چٹائی بچھائی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا معمولی سا تکیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے ہیں اور اس بستر پر آپ لٹے ہوئے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں جیسے ہی میری نگاہ آپ کے پیٹ پر پڑی تو مجھے رونا آ گیا میں نے روتے روتے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے سرو کسرہ کے بادشاہوں کو دیکھئے کتنا تھاٹ اور باد ہے وہ کافر ہے لیکن ان کی حالت دیکھئے ان کی حیزیت دیکھئے آپ تو امام الانبیاء ہیں رحمت اللی العالمین ہیں سید والد آدم ہیں لیکن آپ کا یہ مخام آپ کے لئے کوئی اچھا سا بستر کوئی اچھا سا انتظام کیوں نہ کرے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اے عمر اما ترزا ان تکون لہم الدنیا ولنالآخرہ سعی بخاری سعی مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ یہ ساری چیزیں ان کے لئے دنیا میں ہو لیکن یہی ساری چیزیں ہمارے لئے آخرت میں ہو موسیقی 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 موسیقی